ایک نکتہ پیش کیا جاتا ہے یہ کیا پاس نکتوں کی زیوہ ہے کیا وہ بھی لچر نکتے باطل نکتے کہتے ہیں کہ اہل الحدیث سے مراد بہت دیسین ہے آج کے اہل حدیث سوڑی ہیں ایک اعتراض تو یہ ہے دوسرا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے اہل الحدیث نام کیوں رکھا اہل الحدیث نام کیوں رکھا اس کا جواب دے عیسائی عیسی کے زمانے میں مسلمان تھے کی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے والے لوگ مسلمان تھے کی نہیں حضرت موسیٰ کے دور میں حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے مسلمان تھے کیا نہیں حضرت آدم کے دور پر دور میں حضرت آدم کی اتباہ کرنے والے لوگ مسلمان تھے کیا نہیں ہر دور میں اپنے نبیوں کی اتباہ کرنے والے مسلمان تھے یا نہیں تھے اس لئے کی اسلام تو حضرت آدم تھے اب ہمارا امتیاز کیسے ہو عیسائی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یہودی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مسلم کہتے ہیں اس لئے کی اسلام تو حضرت آدم کے دور سے ہی ہے غور کیجئے تمام مذاہب کے مسلمانوں سے انتیاز کے لیے ذات محمد میں آ رہے ہیں جیسے کہہ دیا محمدی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ عیسائی نہیں ہے اب وہ یہودی نہیں ہے وہ اور کسی مذہب کا ماننے والا نہیں ہے تو دیگر مذاہب کے مسلمانوں سے انتیاز کے لیے ذات محمد میں آ رہے ہیں محمدی کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں بیداتی لوگ بھی ہیں بیداتیوں سے انتیاز کے لیے سنت محمد میں آ رہے ہیں لہذا اہلِ حدیث اپنے آپ کو محمدی کہتا ہے دوسرے مذاہب کے مسلمانوں سے ممتاز ہونے کے لئے دوسرے مذاہب کے مسلمانوں سے ممتاز ہونے کے لئے ذاتِ محمد میں آرہے اس لئے اہلِ حدیث اپنے آپ کو محمدی کہتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں ویداتی بھی ہیں لہذا ویداتیوں سے امتیاز کے لئے سنتِ محمد میں آرہے لہذا اہلِ حدیث اپنے آپ کو اہلِ سنت کہتا ہے اور سنتِ رسول کا پتہ احادیثِ محمد سے چلتا ہے لہذا احادیثِ محمد یہ میار ہے سنت کو جاننے کی لہذا اہلِ حدیث اپنے آپ کو اہلِ حدیث کہتے ہیں بات سمجھ میں نہیں آئے تو پھر سے دوہرہ دل دیگر مذاہب کے مسلمانوں سے امتیاز کے لیے ذاتِ محمد میار ہے اسی وجہ سے اہلِ حدیث اپنے آپ کو محمدی کہتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں بیداتی لوگ بھی ہیں لہذا بیداتیوں سے امتیاز کے لیے سنتِ محمد میار ہے تو ہم اپنے آپ کو اہلِ سنت کہتے ہیں اور سنت کو جاننے کا ذریعہ احادیثِ رسول ہے احادیثِ محمد ہے لہذا احادیثِ محمد کی طرف نزبت کر کے ہم اپنے آپ کو اہلِ حدیث کہتے ہیں اگر قاسمی صاحب کو منطق آتی ہو تو میں یہ کہوں گا کہ جامعہ اور مانعے کسی چیز کی تعریف ہوتی ہے جب کسی جن سے قریب کی فصلے قریب لائی جائے یہ منطق ہے جن سے قریب جیسے حیوان اور فصلے قریب اس کی ناطق لہذا انسان کی تعریف ہے حیوانِ ناطق اس لئے کہ حیوان جن سے قریب ہے اور ناطق اس کا فصلے قریب ہے لہذا انسان کی جامعہ اور مانعے تعریف حیوانِ ناطق ہے لہذا ہم اپنے آپ کو اہلِ حدیث کہتے ہیں محمدی کہتے ہیں اس وجہ سے اہلِ سنت کہتے ہیں اس وجہ سے اہلِ حدیث کہتے ہیں اس وجہ سے یہ اس سوال کا جواب ہے کہ تم اپنے آپ کو اہلِ حدیث کیوں کہتے ہو اہلِ حدیث صرف محدثین کو کہتے ہیں غلط بات ہے دو لفظ آتے ہیں محدث اور اہلِ حدیث محدث سے مراد عالم بالحدیث حدیث کو جاننے والا حدیث کی تحقیق کرنے والا حدیث کو پرکھنے والا اس کو محدث کہتے ہیں عالم بالحدیث کو محدث کہتے ہیں اور اہلِ حدیث عام ہے عامل بالحدیث کو بھی کہتے ہیں اور عالم بالحدیث کو بھی کہتے ہیں جیسے قرآنِ حقیم کہتا ہے قُلِيَا أَحْلِ الْكِتَابِ آؤ اے اہلِ کتاب تو اہلِ کتاب سے مراد صرف علمائی ہیں کہ تمام یہود و نصارہ ہیں قرآنِ حقیم خود کہتا ہے کہ اہل اگر لگا دیا جائے تو بات عام ہو جاتی ہے اہلِ کتاب سے مراد یہود و نصارہ کے عالم بھی ہیں اور عوام بھی ہیں لہذا اہلِ الحدیث سے مراد عالم بالحدیث بھی ہیں اور عامل بالحدیث بھی ہیں موسیقی